انتخابی مہم ختم ہونے سے پہلے آخری اتوار اور کل آخری روز سیاسی پہلوانوں کے دعو پیچ آخری مرحلے میں داخل تحریک انصاف کا آج کراچی میں پاور شو کپتان خطاب کریں گے مسلم نگنون آج ملتان کے محاص پر سرگرم ہوگی شہباز شریف متوالوں کا جوش بنھائیں گے پیپلز پارٹی کی آج گولڈن چوک سہون میں انتخابی ریلی اور چلسہ بلاول بھٹو جیالوں کے درمیان ہوگے بٹا خیرہ مالا کند میں متحدہ مجلس عمل کے فضل الرحمن اور سراج الحق خطاب کریں گے ایمکی ایم حیدر آباد میں ان ایکشن سیاسی راہنما دہشت گردوں کے نشانے پر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ کلاچی میں سابق زبائی وزیر اور پی کے نیلیان میں سے پی ٹی آئی امیدوار اکرم خان خودکچ حملے میں زخنی تھے جائیور اور ساتھ اسماعیل دیگر چھے زخنیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا پولس نے دہشت گرد کے آزاق قبضے میں لے لیے ادھر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ اکرم خان دورانی کی گاڑی پر بسیہ خیل کے علاقے میں فائرنگ اکرم دورانی حملے میں محفوظ رہے اکرم دورانی پر ایک ہفتے کے دوران ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے چیف جسٹس کا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا نوٹیس ریکارڈ طلب کر لیا علامیہ جاری چیف جسٹس نے کہا اسلام آباد کے ایک جج کا بیان پڑھ کر بہت افسوس ہوا اس طرح کے بیانات نقابل فہم اور نقابل قبول ہیں قانونی کاروائی کریں گے اور حقائق قوم کے سامنے لائیں گے سختی کے ساتھ واضح کر رہا ہوں ہمارے ججوں پر کہیں کوئی دباؤ نہیں ہم پوری طرح آزاد اور خود مختار ہیں کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا آنے والی نسل کو بہترین پاکستان دینا ہے ایفیڈرین کیس میں لیگی راہنما اور اینے ساتھ سے امیدوار حنیف عباسی کو راول پنڈی کی انصداد منشیات کی عدالت نے عمر قید اور دس لاکھ جرمانے کی سازا سنا دی حنیف عباسی کا سازا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان لیگی راہنما کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا بی کلاس کے حصول کے لیے حکام کو درخواست دینا ہوگی حنیف عباسی اینے ساٹھ سے شیخ رشید کے مقابل الیکشن لڑھے تھے عدالت نے کیس کا فیصلہ گزشتہ رات سوا گیارہ بچے سنایا ٹائمنگ ہی بتا رہی ہے کہ فیصلہ نائن صافی پر مبنی ہے شہباز شریف کا حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنائے جانے پر شدید رد عمل کہا انتخابات سے چند روز قبل آدھی رات کو اجلت میں فیصلہ آنا ساری کہانی بیان کر رہا ہے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے قبل سزا سنائے گئی اور اب حنیف عباسی کے خلاف فیصلہ دے دیا کیا پاکستان کو ترقی آفتہ بنانے کے لیے چین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا رہام خان سے شادی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے عمران خان کا برطانوی اخبار کو انجویو کہا تیسری شادی سے پہلے اہلیہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا مگر اب خوشکوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں الیکشن جیتنے کی بھرپور تیاری ہے طاقتور کا اعتصاب کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا کراچی کے حلقہ اینے 247 میں انتخابی رانقیں عروج پر فاروق ستار جبران ناصر سمیت 23 امیدوار اکھاڑے میں اتریں گے جبران ناصر ملک میں بہتری لانے کے لیے نوجوانوں کو آگے لانے کے خواہش مند کہتے ہیں غریبوں اور اقلیتوں کے لیے آواز اٹھانے پر دھمکیاں مل رہی ہیں گجوالا کے شہری حلقہ اینے 81 میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان وان ٹو ون مقابلے کی توقع اس حلقے میں مغل، آرائی، کشمیری اور شیخ برادری بڑی تعداد میں ہے ان برادریوں کا الیکشن میں کیا کردار ہوگا بتائیں گے اسی بولٹن میں بل کے بیشتر علاقوں میں مونسون بادلوں کا گشت لاہور میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری موسم خوشکوا، راولپنڈی سرگودا میں بھی بارش، بلوچستان اور خیبر پختنخا کے کئی مقامات پر بھی گرد چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش گوئی کراچی اور نواحی علاقوں میں بھی موسم ابرالوت گلوبل وارمنگ پاکستان میں بھی اپنا اثر دکھانے لگی گلگت بلتستان میں گلیشر پگلنے سے دریان کے باہوں میں اضافہ غزر میں گلیشر ٹوٹنے سے تواہی مچ گئی مہت میں موسمیات کو ارلی وارننگ سسٹم نصب کرنے کی اشد ضرورت اکرام اللہ گنڈاپور شہید ہو گئے ہیں ڈی پیو نے اس بات کی تصدیق کی ہے آج ہی یہ تحصیل کلاچی میں خود کچھ حملہ ہوا تھا جس میں اکرام اللہ گنڈاپور سمیت پانچ لوگ زخمی ہوئے تھے لیکن زخموں کتاب نال آتے ہوئے اکرام اللہ گنڈاپور اب شہید ہو گئے ہیں ایک اور امیدوار پر حملہ ہوا ہے انتخابی کیمپینز پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے حارون بلور کو شہید کیا گیا اس کے بعد سے راج ریسانی کو شہید کیا گیا اور اب یہ افسوسنا خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ خود کچھ دھماکے میں اکرام اللہ گنڈاپور شہید ہو گئے ہیں آج ہی یہ حملہ ہوا اور اسے دہشتگردی کاروائی ہی کہا جائے گا کیونکہ خود کچھ حملہ تھا ٹارگٹیٹ اٹیک تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اکرام اللہ گنڈاپور شہید ہو گئے ہیں انتہائی افسوسنا خبر اکرام اللہ گنڈاپور کی گاڑی کو کلاچی کے علاقے میں اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں گاڑی میں سوار ہو رہے تھے دھماکے سے اکرام اللہ گنڈاپور سابق نازم یونین کانسل داربن مخافظ زلنواز عبدالرزاق اور آگیر سیفر رہبان زخمی ہوئے تھے لیکن اب ڈی پیو زرائے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے رمضان سیماپ سے رمضان اپڈیٹ کیجئے گا اہم خبر حملے میں اکرام اللہ کا جائیور بھی شہید ہوا پانچ افراد زخمی ہوئے تھے ڈی پیو زہور خان آفریدی کی جانب سے یہ معلومات فراہم کی گئی تصدیق کی گئی کہ خودکوش دھماکے میں زخمی اکرام اللہ شہید ہو گئے ہیں اب انتہائی افسوسناک واقعہ قیبر پختونخہ میں ایک اور دہشت گردی کی کارروائی ڈی رہا اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں خودکوش حملہ ہوا اس خودکوش حملے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے امیدوار اکرام اللہ گھنڈا پور ابتدائی طور پر جو معلومات ملی تھی ان کے مطابق وہ زخمی ہوئے تھے اور انہیں اسپطال منتقل کیا گیا تھا اسلام آباد منتقل کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر طلب کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ڈی پیو زرائع کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی کہ خودکوش دھماکے میں زخمی اکرام اللہ گھنڈا پور شہید ہو گئے ہیں اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے رمضان سیمات سے رمضان اس افسوسناک واقعے سے متعلق ہمیں آگاہ کی جائے گا اور کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اس افسوسناک حملے میں اچھا اس جو افسوسناک خودکوش حملہ ہے یہ ایکسپریس نے ہی بریک کیا تھا کہ اکرام خان پر خودکوش حملہ ہو گا جبکہ دیگر چینل آئی ڈی چلا رہے تھے اس دھماکے میں جو موقع پر تھے وہ جو ڈرائیور رمضان وہ شہید ہو گئے تھے جبکہ اکرام خان دو پولیس گنمین اور دو راگیر تقریباً چھے افراد کو ڈسٹرک ہیڈ پورٹر اسپیٹل کولاچی لائے گئے وہاں اس کے بعد ان کو ڈسٹرک ہیڈ پورٹر اسپیٹل لائے گئے لیکن اکرام خان کی حالت کی نویت دیکھ کر ان کو سی ایم ایچ منتقل کہا گیا تھا وزیراعلا خیبر فختون خواہ نے جو مقامی اسٹیشن کمانڈر ہے ان سے بات کیا خصوصی طور پر ہیلیکپٹر لائے گئے اکرام خان کو اسلام بارد شفٹ کرنے کے لیے تاہم جو خاندانی ذرائع ہیں جو پولیس ذرائع ہیں جو ابھی ڈی پی او زہور افریدی نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ سردار اکرام اللہ خان گنڈپور جن کے بیسردار سردار اللہ گنڈپور دوہزار تیرہ میں بھی خود کوئی دماغ میں جہاں باہک ہوئے تھے یہ بھی آج روز جو خود کوئی دماغ کا ہوا اس میں جہاں باہک ہو گئے ہیں ان کی پس مارٹم کے لیے جو جز دخواہ کی ہے اس کو اس وقت ڈسٹنٹ ہیڈکورٹنس پتال دے رہے پہنچا دیا گیا ہے اچھا رمضان یہ بتائے گا کہ چونکہ امیدواروں پر اس سے پہلے بھی اٹیکس ہوئے ہیں اور حارم بلور پر حملہ ہوا سراج ریسانی کو شہید کیا گیا اب اکرام اللہ گنڈپور کو بھی شہید کر دیا گیا ہے تو جو تھریٹس موجود تھے اس کے وجہ سے سیکیورٹی کیا انتظامات دیے گئے تھے خاص طور پر وہ لوگ جو کہ الیکشنز لڑ بھی رہے تھے اچھا میں آپ ایک بات بتا دوں کہ سردار اسرارولہ جو دو ہزار تیرہ میں ان کی بھائی شہید ہوئے تھے اس کی افیاد پی ٹی آئی کے جو تابق صوبائی وزیر قانون ہے جو اس وقت ہلکہ نی اٹھتیس اور ہلکہ پی کے نائنٹی سیون سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان لوگ پر نمزد کی تھی پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا تھا آج انہوں نے جنوبی وزرستان والا روڈ بھی بلاگ کیا ہوا تھا اور دوسرے جب یہ ایک کارنل میٹنگ اٹینڈ کر کہہ رہا تھے ان کو پرکھتکش ہو گیا ان کو کل ڈی پیو ڈی رہز اور افریدی نے بھی کہا تھا کہ آپ کو تھیٹ ہے آپ اپنی سیکیورٹی ٹائٹ رکھیں ان کو پولیس کانسٹیبل بھی دی ہوئے تھے لیکن اکرام خان کے مطابق کیونکہ ہماری ذاتی دشمنی چل رہے ہیں جس میں میرا اگمائی بھی شہید ہوئے ہمیں پولیس سیکیورٹی زیادہ دے اور ان ایک میٹنگ سے بائیکارڈ بھی کیا تھا اس حوالے سے ٹھیک ہے رمضان سمہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے مزید بھی تفصیلات آپ سے لیتے رہیں گے اور اب بات کریں گے بنو کی جہاں پر بھی ایک حملہ ہوا ہے ایک امیدوار پر ہی حملہ ہوا ہے اور ایم اے میں کے امیدوار ہیں اور ایک ہفتے میں ان پر یہ دوسرا حملہ ہوا ہے اکرم خان دورانی پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا ہے آج بھی فائرنگ ہوئی ہے لیکن اس میں تمام کے تمام لوگ محفوظ رہے ہیں سابق وزیر اللہ خیبر پختونخہ انہیں پینتی سے قومی سملی کے امیدوار اکرم خان دورانی پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا اکرم خان دورانی کی گاڑی پر بسیہ خیل کے علاقے مندوری قاتل شاہ میں فائرنگ کی گئی گولی گاڑی کے سامنے والے شیشے پر لگی لیکن گاڑی بولٹ ٹریف ہونے کی وجہ سے اکرم خان دورانی محفوظ رہے تیرہ جولائی کو بھی انتخابی مہم کے دوران ان کے کافلے پر ایک ریموٹ کنٹرول بم حملہ کیا گیا تھا موٹر سائیکل میں نص بارودی مواد کے دھماکے سے چار افراد جانبھاک اور پینتیس زخمی ہوئے تھے اس سے پہلے بھی انہیں نشانہ بنایا گیا تھا آج کاروائی جو کی گئی اس میں گولی گاڑی کے سامنے والے شیشے پر لگی لیکن گاڑی بولٹ پروف ہونے کی وجہ سے اکرم خان دورانی محفوظ رہے اب ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں چیف جسٹس جسٹس آکیب نصار نے جسٹس شوقت عزیز صدیقی کی تقریر کا نوٹس لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ علامیہ بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس آکیب نصار نے جسٹس شوقت عزیز صدیقی کی تقریر کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ قانونی کارروائی کریں گے اور حقائق قوم کے سامنے لائیں گے اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عقیل افضل سے جی عقیل کیا اپ ڈیٹس آپ کے پاس جسٹس شوقت عزیز صدیقی کی جانے سے بار کی تقریب کرتے ہوئے ان کی جانے سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو ایجنسیاں ہیں وہ ججز کو کنٹرول کر رہی ہیں اور اس حوالے سے بقاعدہ ججز کو مختلف ڈائریکشنز دی جاری ہیں دی جاری ہیں ان کی جانے سے یہ بھی کہا گیا تھا